بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کل ایک اہم شخصیت کی ایک کے بعد دوسری ویڈیو آ رہی ہیں کچھ ایکٹیوٹیز کی ان کا کیا پسے منظر ہے اور جو سردیوں کا آغاز ہوگا لگتا یہ ہے کہ موسم سرد ہوگا لیکن جو پاکستان کا سیاسی موسم ہے وہ گرم ہوتا چلا جائے گا اور پھر نومبر جیسے ہی نومبر یعنی کہ اکتوبر کا آخری ہفتہ آئے گا تو نومبر کو جو خوش آمدید کہا جائے گا وہ انتہائی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا جائے گا یہ کیا معاملہ چل رہے ہیں یہ جو ایک کے بعد دوسری ویڈیو آ رہی ہیں اہم ترین شخصیات کی اس کا پسے منظر کیا ہے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی عمران خان دیفنیٹلی جی آٹھ پاکستان تحریک انصاف کی جو خالی نشستیں تھیں ان پر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن لڑا ساتھ پر عمران خان نے آٹھویں نشست ملتان میں ظاہر ہے کہ شاہ محمود قریشی ان کا آبائی سیٹ ملکیت تصور کی جاتی ہے اور مہر بانوک جو قریشی ہیں سابزادی زین قریشی ان کے سابزادے لیکن جو ہارے وہ پتا ہے آپ کو کہ موروسی سیاست پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان نے قبول نہیں کی پنجاب اور خاص کر ملتان کے کارکنان نے اس پر اور جو عبدالاکیم بلوچ ہیں دوستے ہیں پر جو کراچی کی نشست تھی اس پر عبدالاکیم بلوچ جیسے جھتے ہیں سب کو پتا ہے دنیا کو پتا ہے خود پاکستان بیپس پارٹی کو پتا ہے ان کے کارکنان کو پتا ہے کہ عبدالاکیم بلوچ کیسے کامیاب ہوئے ہیں جس کو چیلنج کر دیا گیا ہے سندھائی کورٹ میں علی زیدی اور جو عمران اسماعیل ہیں ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آٹھ نشستوں میں سے عمران خان چھے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو پاپولائریٹی ہے وہ ماضی کے مقابلے میں اب کم ہوئی ہے اور اس کی جو ایوریج جو مخالفین نکال رہی ہیں جے یو آئی کے کارکنان ہو پاکستان بیپس پارٹی کے سپورٹرز ہوں یا نون لی کے جو متوالے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ جو چھے میں سے اگر چھے نشستیں وہ جیتے ہیں آٹھ میں سے تو دو لوس کی ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ بنتا ہے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ عمران خان کی جو شورت ہے اس کو دھچکہ لگایا ہے اور جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی کم ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو ٹرن آؤٹ کے اوپر ہمیشہ سے سب کو پتا ہے سنڈے کا دن اتنا امپورٹن نہیں ہوتا امپورٹن ہوتا ہے کہ جنرل الیکشن کے اندر ایک مومنٹم بنا ہوتا ہے محول بنا ہوتا ہے ملکی سطح کے اوپر اور جب جب زمنی الیکشن ہوتا ہے تو زمنی الیکشن کے اندر محول اس طرح کا تیار نہیں ہوتا یہ ایک حقیقت ہے اب جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی شورت میں کمی ہوئی ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کی شورت میں کمی ہوئی ہے تو مقبولیت میں کس کا اضافہ ہوا ہے کیا پاکستان پیپس پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے تو دیفنیٹ بھی اگر یہ بات کریں تو عبدالاکیم بلوچ جتنے ووٹ لے کے جیتے ہیں سب کو پتا ہے ملتان کے اندر نون لیک جو رائیول رہے ہیں جنہوں نے پیٹ پھاڑنے کی باتیں کی ہیں شباز شریف نے آسوے زرداری کی وہ انہوں نے یوسف برزا گلانی کے سابزادے کو سپورٹ کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا جو بیانیاں تھا کہ یہ سب ایک ہیں یہ سکرین پر آ کر ماضی میں حکومتوں کے اندر بیٹھ کر ایک جسے خلاف جتنے بھی کیسز بنائیں لیکن عملی طور کے اوپر یہ ایک ہیں اور عمران خان کا جو بیانیاں تھا وہ ملتان کے اندر پاکستان پیپس پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو علی موسیٰ گلانی کو نون لیک نے سپورٹ کیا اس سے یہ پاس ثابت ہوتی ہے عمران خان آٹھ میں سے چھے نشستیں حاصل کر گئے مخالفین بھلے سے ہی کہتے رہے کہ جی پچیس جو فیصد ہے عمران خان کی پاپلارٹی وہ کم ہوئی ہے لیکن جو آزاد تجزیہ کار ہیں آزاد سیاسی مبصر انہیں وہی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے نون لیک بھلے سے پنجاب کے اندر جتنا بھی ووٹ بینک رکھتی ہو جتنی بھی نشستیں حاصل کر لیں ان کی سیٹس کراچی میں اس طرح نہیں نکلتی بلوچستان میں ویسے نہیں نکلتی کی پی کے میں ویسے وہ نہیں کامیاب ہوتے یا کی پی کے میں کامیاب ہو جائیں تو کراچی میں نہیں ہوتے اور بلوچستان میں نہیں ہوتے یہی حال پاکستان پیپس پارٹی کا ہے یہی حال دیگر سیاسی جماعتوں کا ہے لیکن عمران خان وہ سیاسی لیڈر ہے پاکستان میں واحد جو مردان ہو پشاور ہو ننکانہ صاحب ہو فیصل آباد نون لککہ گھرڈ جی ہاں اس پہ نون لککہ گھرڈ وہاں سے عمران خان جیتنے ہیں پھر کراچی سے جیتے ہیں اور انہوں نے ایمکی ایم کے جو امیدوار ہیں ان سے بہت بڑی مارجن کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ جی ٹرن آؤٹ کتنا رہا اس کے مختلف قسم کے جو ایشیوز ہیں آپ کو پتا ہے کہ بانی ایمکی ملتاف حسین نے بھی کراچی کے اندر جو بائیکارڈ کرنے کا اعلان کر رکھا تھا اور وہ خاصہ پاپولر تھا ایم دو سو انتالیس میں اور اس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ واقعی کم رہا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی جو ہے وہ یہاں کے شہریوں کو اس طرح موبلائی نہیں کر پائی کارکنان کو موبلائیز نہیں کر پائی اور عام شہریوں کو اتنا نہیں نکال پائی جتنا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بڑا چانس ملا تھا کہ کراچی کی آنرشپ کے حوالے سے ترزیہ کار کہتے ہیں کہ جی کراچی کے حوال چونکہ ڈائنمک الگ ہیں اور یہاں پر جو ایک ارسیس کام نہیں ہو رہا تو ایک بھلے سو نون لکھ کا کارکن ہو پیپس پارٹی کا کارکن ہو ایمک ایم کا کارکن ہو پی ٹی آئی کا تو مایوس دکھائی دیتا ہے کیونکہ سڑک نہیں ہے پانی کا نظام نہیں ہے بزلی کے ایشیوز ہیں بشمار سوک جو ایشیوز ہیں وہ کراچی شہر کے اندر ہے اور میٹروپولیٹن ہے کراچی کا پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور مینی پاکستان اس کو تصور کیا جاتا ہے لیکن عملی طور کے اوپر ایک کھنڈر بتایا جاتا ہے اور شاہ فیصل جو کہ سعودی عرب ہمارا جو برادر ملک ہے اسلامی اس کے نام پر رکھے گئے تھے لیکن جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہاں پر اتنا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ نہیں رہا تھا اب آتے ہیں جی بات کر لیتے ہیں جی بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امران خان صاحب اکتوبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور وہ لانگ مارچ بلانگ کرتا ہے جی نومبر کے اندر جو نومبر میں جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اور ایک اہم شخصیت کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اور لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں خوشی کے لبھات کی ہیں ڈانس کرنے کی ہیں مختلف ایکٹیوٹیز کی ہیں یا مسکرانے کی ہیں تفریقی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ نومبر کے اندر ایک کوئی بہت بڑا گیم بن رہا ہے کس نے آنا ہے اور کس نے جانا ہے کس کے آنے اور جانے سے معاملہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ مختلف پولٹیکل پارٹی اور ان کی لیڈرشپ کا ہے کس نے لندن سے پاکستان آنا ہے یا لندن سے سیاست کرنی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس سب کا داروں مدار نومبر کے اندر ہونے والی تقریب سے متعلق ہے اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان شاید شاید اسی پر کہیں بیریئر لگانے کے لیے یا اپنے مقاصد کے لیے جو بھی ان کا بیانیہ ہے اس کے لیے وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں اور کہا جا رہے کہ جی پچیس سے چھبیس اکتوبر سے لے کر آخری جو ویک ہوگا اس میں دھرنے کا اعلان عمران خان صاحب کر سکتے ہیں اور وہ خاصا تگڑا اعلان ہوگا اور یہ حتمی مارکہ ہوگا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی موصلین کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس آخری آپشن ہے کیونکہ اس کے بعد عمران خان کے پاس آپشن نہیں ہوگا اگر عمران خان اپنی مرضی کی چیزیں کر لیتے ہیں اور آگے جو تو کرنیاں ہونی ہیں وہ ان کے مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں یا ان کی منشاہ اس میں شامل ہوتی ہے یا وہ گیون ٹیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دیفلیٹلی وہ ان کی سیاست باقی رہے گی آئندہ کے جو الیکشن ہوں گے اس میں وہ برطری حاصل کر سکتے ہیں اور جو اس وقت کے جو عداد و شمار آ رہے ہیں سیاسی نکتہ نظر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان پاپولر لیڈر کے طور کے اوپر اس وقت موجود ہیں لیکن اگر عمران خان یہ آخری چانس کھو دیتے ہیں اور ان کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تو دیفلیٹلی جی عمران خان کو بہت بڑا دھچکہ لگنا ہے دھچکے کا بات معاملہ نہیں ہے شاید میرا خیال ہے کہ جی اگر عمران خان اگلے الیکشن میں اگر کامیاب نہ ہوئے حکومت نہ بنا پائے تو دیفلیٹلی ان کے لیے پھر اس کے بعد کا جو ٹائم ہے شاید پھر ان کو اس طرح کا موقع نہ ملے کیونکہ عمران خان مائنس کا جو فارمولا ہے اگر آئندہ الیکشن سے پہلے بن چکا اور آئندہ الیکشن میں اس کی جھلک آ گئی تو دیفلیٹلی پھر عمران خان عمران خان نہیں تو پھر پوری پاکستان تحریک انصاف نہیں یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اکتوبر کے آخری ہفتے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ دھرنے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ حتمی اعلان ہوگا کیا ہوگا اور کیا ہو سکے گا اس سلزے میں آپ کی سیاسی بصیرت کیا ہے آپ کا جو خیال ہے اپنی کیم تیرائی گاہزار نیچے دیئے گا ہے کمیٹ سیکشن میں ضرور تحریک کیجئے گا اگر آپ نے کرنٹ افیرز وید بلال اور نئی کھوچ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر سبسکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پیس کریں اللہ حافظ